کنلی ٹی وی کے سبی درشکوں کو میرا نمشکار میں ہوں نریش کمار آج ہم بات کریں گے شنی کے راشی پرورتن کی ویگ رہے جس سے آپ سب ڈرتے ہیں یا کہیے آپ کو ڈرا دیا جاتا ہے لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بائیس میں ویسے تو سارے گرہ راشی پرورتن کریں گے خاص طور پر گروہ راہو اور کیتو جو بڑے گرہ ہیں ان کے راشی پرورتن ہوں گے لیکن شنی کا جو راشی پرورتن ہے اس کے اوپر سب کی نظر رہے گی بھنگے اسٹرولجر ہماری بھی نظر رہے گی اور آپ جو جاتک ہیں ان کی بھی سب کی نظر بنی رہے گی کیونکہ دھنو راشی کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی سماپت ہوگی تو یہ جانتے ہیں کہ شنی کا یہ راشی پرورتن کب ہوگا اور دوہزار بائیس میں شنی کی چال کیسی رہے گی شنی انتیس اپریل دوہزار بائیس کو کمب راشی میں آئیں گے مکر راشی سے راشی پرورتن کر کے اور اس کے بعد دھنو راشی کے اوپر ساڑھے ساتھی سماپت ہو جائے گی لیکن کمب راشی میں پینتیس دن رہنے کے بعد ہی یہ جو ہیں وہ وقری ہو جائیں گے جو شنی دیو ہیں وقری ہو جائیں گے چار جون کو اور اس کے بعد یہیں پر وقری رہتے ہوئے بارہ جولائی کو وقر وستہ میں مکر راشی میں دوبارہ سے چلے جائیں گے 23 اکتوبر کو شنی کی چال دوبارہ سیدھی ہوگی مارگی وستہ میں آئیں گے اور پھر دوبارہ سے آگے چلتے ہوئے 23 میں 17 جنوری کو دوبارہ سے کمب راشی میں آئیں گے اور پھر دھائی سال میں شنی یہی پر کمب راشی میں ہی رہیں گے تو یہ تو شنی کی چال ہے اور شنی کی اس راشی پرورتن کا ہم سب کے اوپر اثر پڑے گا جن راشیوں پر ساڑھے ساتھی ختم ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا جن کے اوپر شروع ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا جن کے اوپر ڈھائیا ختم ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا اور جن کے اوپر ڈھائیا شروع ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا آگے ہم بات کریں گے کہ کون سی راشیوں پر یہ جیدہ پربھاو رہے گا لیکن موٹے طور پر جس بھاو میں شنی آپ کی کنلی میں ویراجمان ہوں گے جن دو راشیوں کا سوامتو شنی کے پاس ہے اور جن تین راشیوں کے اوپر شنی کی درشتی ہوگی جیون کے وہ آسپیکٹ آپ کی کنلی میں پربھاویت ہوں گے آگے ہم بات کریں گے راشی وائز کہ کون سی راشی کے اوپر شنی کی اس بدلی چال کا دوہزار بائیس میں کیا آثر پڑے گا تو یہ تو تھی دوہزار بائیس میں شنی کی چال کی ستھی آئیے آپ جانتے ہیں کہ ورش راشی پر اس کا کیا آثر پڑے گا ورش راشی پر آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورش راشی پر شنی دشم بھاو سے گوچر کریں گے اور دشم بھاو سے کیونکہ کینڈر کا ستھان ہے شنی کا گوچر تیسرے چھٹے گیاروی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے باقی گھروں میں گوچر اچھا نہیں مانا جاتا لیکن اس کے باوجود ورش راشی ایک ایسی راشی ہے جہاں پر شنی یوگا کا رکھ ہو جاتے ہیں یہاں پر شنی ترکون کے بھی مالک ہوتے ہیں اور کینڈر کے بھی مالک ہوتے ہیں شنی کی مکر راشی یہاں پر آئے گی پر شنی کی کنب راشی یہاں پر آئے گی جب کینڈر اور ترکون کے مالک شنی ہو جاتے ہیں تو اس راشی کے لیے شنی اچھے فل کرتے ہیں خاص اور پر جدی آپ کی کنڈلی میں شنی کی مہادشاہ یا انتردشاہ چل رہی ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شنی جب دشم بھاو میں گوچر کریں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر دیکھنے کو ملے گا شنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر شنی مجبوط ویڈاجمان ہوتے ہیں وہ گھر مجبوط ہو جاتا ہے تو گھر مجبوط ہو رہا ہے دشم دشم کیا ہے کرمسان پروفیشن آپ کی جوب آپ کا کریئر سب جہیں سے آتا ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا سلو ہو جائے گا یہاں پر نتیجے کیونکہ شنی کی ایک نیچر ہے شنی سب سے مندگامی گرہ ہیں دھائی سال میں ایک راشی میں چلتے ہیں تو جہاں پر شنی ویڈاجمان ہوتے ہیں اور جہاں پر شنی کی درشتی ہوتی ہے وہاں پر نتیجے سلو ہو جاتے ہیں تھوڑے سے سلو ہو جائیں گے لیکن نقصان نہیں ہوگا نقصان اس لیے میں بول رہا ہوں کہ وہ ویسٹ پوزیشن میں نہیں جائے گا کوئی ایسی گڑبر نہیں ہوگی جہاں پر آپ کو دکتت کا سامنا کرنا پڑے ہاں نتیجے جرور سلو ہوں گے بھلے ہی آپ کا پروفیشن ہے بھلے ہی آپ کی جوب ہے یا کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ سے جڑا ہو تو وہاں پر چیزیں سلو ہو سکتی ہیں خاص طور پر ایکسپورٹرز کے لیے کیونکہ شنی کی درشتی بارویں بھاو کے اوپر بھی جا رہی ہے تو بارویں بھاو سے ویدیش دیکھا جاتا ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ وہی سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر نتیجے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے ڈیزائر کے مطابق سلو ملیں لیکن چونکہ آئے بھاو کے اوپر شنی کی درشتی نہیں ہے کسی بھی طرح سے سمندھ نہیں بن رہا اس لیے آئے کو لے کر کوئی دکت نہیں رہنے والی ہے آئے کا سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا ایک چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ شنی کی درشتی سامنے چوتھے بھاو کے اوپر پڑ رہی ہے یہ سکھستان ہوتا ہے یہ ماں کا بھاو ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی ماں کی صحت کو دکت کا سامنا کرنا پڑے ایسا ہو سکتا ہے آپ کوئی پروپٹی خریدنے کا پلان کریں آپ گاڑی خریدنے کا پلان کریں کوئی ایسٹ خریدنے کا پلان کریں جہاں سے سکھ آتا ہے وہاں پر ہو سکتا ہے چیزیں ڈیلے ہو جائیں اور آپ وہ جو خریداری کرنی ہے اس کو کسی شوب مہورت میں کریے گا تو زیادہ اچھا رہے گا جو سٹار آپ کے فیوریبل ہے آپ کے برچارٹ کے مطابق اس میں کریں گے تو شاید آپ کو اس چیز کا بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی تو صحت کے اوپر کیونکہ شنی کا کوئی درشتی نہیں آ رہی ہے چھٹے بھاو کے اوپر بھی کوئی درشتی نہیں آ رہی ہے اسٹم کے اوپر بھی کوئی درشتی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواست کے رہاج سے بریش راشی والوں کے لیے یہ گوچر ٹھیک ٹھیک رہے گا کوئی پرشانی بہت زیادہ نہیں آنے والی ہے چھٹے بھاو سے جو ہے وہ لمبی بیماری دیکھی جاتی ہے سوری چھوٹی بیماری دیکھی جاتی ہے جہاں سے بخار دیکھا جاتا ہے نزلہ جو عام چھوٹی موٹی سمسیاں میں آتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے جو کیور ہو جاتی ہے ایزلی تو وہاں پر بھی آپ کوئی دکت نہیں ہے اسٹم بھاو سے درگھٹنا دیکھی جاتی ہے اسٹم بھاو سے لمبی بیماری دیکھی جاتی ہے وہاں پر بھی شنی کوئی پربھاو نہیں ڈال رہے ہیں لہٰذا یہاں پر آپ کو صحت کے لحاظ سے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مانسک صحت کے لحاظ سے بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چندرمہ کو شنی سیدھا پربھاویت نہیں کر رہے جب چندرمہ کو شنی پربھاویت کرتے ہیں تو مانسک ستیتی میں یا مانسک پرشانی ہوتی ہے یا مانسک ستیتی میں تھوڑا سا بدلاو ہوتا ہے یا آپ کو تھوڑا سا کشت ہوتا ہے مانسک طور پر ادروایز یہاں پر آپ کو شریرک اور مانسک پرشانی نہیں ہونے والی ہیں شنی کے اس گوچر کے قرار آگے بات کریں گے آپ کے ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ کو لے کر تھوڑی سی دکت یہاں پر ضرور نظر آ رہی ہے خاص طور پر میریڈ لوگوں کے لیے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے کیونکہ شنی کی جو دشم درشتی ہے وہ سیدھا پارٹنرشپ ہاؤس پر یعنی سبتم بہا پر جا رہی ہے تو جب سبتم بہا پر شنی کی درشتی ہوتی ہے تو وہاں پر چیزیں بسٹرب ہوتی ہیں یدی آپ کی شادی کے لائک عمر ہو گئی ہے اور شادی کے لیے ورڈ دھونڈا جا رہا ہے ورڈ دھونڈی جا رہی ہے تو وہاں پر چیزیں ڈلے ہو سکتی ہیں کیونکہ شنی کی وہاں پر درشتی آ گئی ہے اور یدی آپ میریڈ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اپنے پارٹنر کے ساتھ تال مل میں دکت آئے تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا یدی کوئی ایسی استطیق آتی ہے تو آپ تھوڑا سا سیم کے ساتھ کام لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ سلاح دی جاتی ہے کہ تھوڑا سا پارٹنرشپ میں پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انڈرسٹیننگ کو قائم رکھیں ٹھیک رکھیں زیادہ بھروسہ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ پارٹنرشپ ہاؤس یہاں پر ڈسٹرب نظر آ رہا ہے جہاں تک سنگلز کی بات ہے اس راشی کے سنگلز کے لیے یہاں پر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی گڑھبروالی ستی نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں پر پنچم پربھاویت نہیں ہو رہا اور جدی آپ سٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت اچھی ستی ہے کیونکہ شنی یہاں پر پنچم کو پربھاویت نہیں کر رہے ہائل سٹڈی کو یہاں پر جو ہے وہ پرشانی آپ کے نہیں ہوگی تو یہ بریش راشی والوں کے لیے جو پرفیشن انکم ریلیشنشپ اور آپ کا ہیلتھ کو لے کر یہ بات ہوئی ہے اور آگے ہم بات کریں گے کیا آپ کو کوئی اپائے کرنا چاہیے ویسے تو آپ کو کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جدی آپ کی کنڈلی میں شنی کی مہادشہ چل دیئے یا انتردشہ چل دیئے تو آپ شنی کا اپائے ضرور کریے شنی کے اپائے کے طور پر آپ اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بات کریے یدی آپ کو کوئی ایسا وقتی ملتا ہے جو لیبر کا کام کرتا ہے اس کو بھوجن کروائیے کیونکہ شنی جو ہے وہ ان سارے طبقوں کو ڈیپریزنٹ کرتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں جو لیبر کلاس ہے تو آپ ان کی سیوہ کریے ان کے ساتھ ریسپیکٹ سے پیش آئیے یہ شنی کا سب سے اچھا اپائے ہے تو یہ تو تھا بریش راشی کا حال بریش راشی پر جو ہے وہ شنی کا کیا پر بھاو رہے گا 2022 میں اور اس گوچر کے دوران اگلی راشی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نمشکار